مجھے یقین نہیں رہا تھا کہ یہ بڑا گرام ہے یہ فیصل بھائی مجھے کہہ رہے کہ یہ تو اپنے ڈیس ٹیک میں کڑے ہو کیونکہ یہ نہ ٹوریس کے لیے نہ کوئی عام بندے کے لیے کسی کے لیے بھی اب اوپر نہیں کیے صرف ایک حکومت کی عدم تھا جو ہے یہ پرزورالفاز میں مضمت کرتا ہوں جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں زلہ بڑا گرام تیسیلِ علی کے علاقہ گلے میدان میں یاد رہے گلے میدان وہی علاقہ ہے جہاں پر حال ہی میں آئی ایم پاکستان کی طرف سے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا جس کا مقصد یہاں پر موجود شلٹر پارڈز کو اوفیشلی ٹورسٹ کے لیے اوپن کروانا تھا مگر بدقسمتی سے آج بھی یہ شلٹر پارڈز اسی طرح ہیں اور میرے حساب سے چار پانچ سال اگر اور گزرے تو یہ ختم ہی ہو جائیں گے پانچوی مرتبہ میں یہاں پر آیا ہوں پہلی مرتبہ دو آزار انیس میں آیا یہ شلٹر پارڈز بن رہے تھے پھر اس کے بعد دو آزار بیس ایکیس میں آیا پھر بنے ہوئے تھے لیکن اوفیشلی ٹورسٹ کے لیے کھلے ہوئے نہیں تھے پھر دو آزار بائیس میں آیا اپنے ساتھ ایسی صاحب کو لایا ایسی صاحب نے دیکھا ٹورس پارڈز بنے لیکن ہیں بند انہیں معلوم بھی تھا پہلے سے لیکن ہم نے انہیں احساس دلانے کی کوشش کی کہ یہاں پر بھی آ کر بھی جب ایسی جگہ پر گورمنٹ اتنی بڑی لاغت لگا چکی ہے اتنا بڑا خرچ کر چکی ہے پھر بھی یہاں پر اوفیشلی کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا اور چوتھی مرتبہ جب میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ تھے ڈپٹی کمیشنر اشفاق صاحب ایم پی اے زبیر خان صاحب بھی اور ان کو لانے کے لیے ہم نے پلین بنائے تھا فیسٹیول کا یہاں پر ارگانائز کرنے میں اور پچھلے سال ہم نے منائے بھی تھا فیسٹیول یہاں پر منائے تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شلٹر پارٹس جو ہیں یہ کھل جائیں آپ نے تو میرے ساتھ کافی ہیلپ کی تھی فیسٹیول میں آپ تقریبا نہ ہوتے تو یہ فیسٹیول کامیاب بھی نہ ہوتا آپ کیا کہنا چاہیں گے فیسٹیول بھی ہو گیا ایسی ڈی سی ایم پی اے بھی لے آئے پھر بھی شلٹر ہومز ویسے کے ویسے ہیں ہم نے تو اپنا کوشش کر دیا ہے تقریبا فیسٹیول پر چار پائن لاکھ کا خرچ آئے تھا تو اس میں سے دو ساڑھے دو لاکھ آپ نے اپنے جیب سے لگائے تھے اس سرزمین کی خاطر اس قوم کی خاطر کہ یہ سرزمین پروموٹ ہو جائے یہاں پر ٹورزم آ جائے یہاں پر غریب کو روزگار ملے یہاں پر کن لوگ کا چہداد ہے وہ لوگ یہاں پر اوٹل وغیرہ بنائے لیکن بدقسمتی سے یہاں پر دو پارٹیوں کا تنازہ ہے اس وہ آلانکے جو یہاں پر آپ نے میلہ کیا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا اور لوگوں نے کہا کہ ہم ادھر آ رہے ہیں خواہش مند ہیں اور بہت لوگ تیرہ ہزار لوگ تو اس دن آئے تھے اور اس کے بعد بڑے لوگ یہاں پر آئے ہیں لیکن بدقسمتی سے لوگ جب آتے ہیں تو اندر شرٹل نہیں کھولتا ہے ان کے لئے یہاں پر انتظامات نہیں ہوتے تو وہ مایوس ہو کر جاتے ہیں تو وہی مایوسی جو ہے ہمارے نقصان دے تو نمائندوں کو چاہیے کہ یہاں کے مسائل ختم کرے اچھا اس مرتبہ ہمارے ساتھ برگرام لوکل میڈیا بھی ہے سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں آپ یہ میں ہوں کیا لگتا ہے کہ اس گروپ سے کیا اثرات مرتب دوں گے ہمارا بھی یہی کوشش ہے کہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے کہ ہر ایک کا اپنا پیچ ہوتا ہے تو اس کی کیمرے کی آگ سے برگرام کی خوبصورتی یہ جنت کا جو ٹکڑا ہے یقینی طور پر لوگوں نے نہیں دیکھا اگر لوگوں نے دیکھا اس کیمرے کی آنگ سے تو یقیناً لوگ ہر حال میں یہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی بہتری آئے گی اس میں صاحب کا ایم پی اے صاحب کی غرط پالیسی ہے کہ انہوں نے ایک متنازع جگہ پہ شلٹر ہوم دیا اسے اپنا نام دے کے تو تین سال سے اس پہ سٹے ہیں وہ فیصلہ عدالتوں میں پینڈنگ ہے جس سے علائی میں ٹواریس بوری طرح متاثر ہو رہی ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو ٹواریس کپنیاں تھی وہ علائی میں خاصی دلچسپی لے رہی تھی لیکن ایسے مسائل کی وجہ سے وہ لوگ بھی یہاں پہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ مسائل بہت ہے تو میں اس کی پرزورالفاز میں مضمت کرتا ہوں اور آئیم پاکستان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ علائی میں ٹواریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اچھا اس کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے آپ کے مطابق؟ جو ہمارے علاقے کے لیٹھ کرتے ہیں ایم پی اے ایم اے وغیرہ وہ ہمارے لیٹھ کے جو ناکامیہ ہے اس کی ذمہ دار وہ لوگ ہے اس کے مین وجہ کیا ہے ہمارے ایم پی اے اور ایم اے نے ابھی تک ان کی غلطیوں کے وجہ سے یہ ٹواریزم سپورٹ ابھی تک نہیں اپن ہوئی لہٰذا ہم کسی بھی انویسٹر سے بات کرتے ہیں ان کے علائی کے آنے میں اور ان کے لیے انویسٹ کرنے میں تو یہ وہاں پر انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ در چکے ہیں اور تین سال ہو چکے ہیں ابھی تک پی ٹی اے کوکمت میں یہ ابھی تک اس کی اپننگ نہیں ہوئی ایم پاکستان کے حاضرین لیٹس ایکسپلور دی ان ایکسپلور پیراڈائز چوڑویلی اس سیریز میں ہم انشاءاللہ پورا چوڑویلی ایکسپلور کریں گے مگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ گیٹ ویٹو چوڑویلی گلے میدن پرموٹ ہونا چاہیے تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے جازت فی امان اللہ اللہ حافظ